حال ہی میں لاہور میں والدہ اور تین بچوں کا قتل آن لائن گیم پب جی کی وجہ سے ہوا ہے قاتل بیٹا پب جی گیم کا عادی تھا 18 سالہ علی زین گھر میں موجود والدہ کے گنسے ماں بہنوں اور بھائی کو قتل کیا بعد ملزم گھر کے نچل حصے میں آ کر سو گیا تھا علی زین کو مقتولین کی تدفین کے بعد سے حقیقی کھالانے فیصل آباد کے قریب گاؤں میں چھپا رکھا تھا پولیس نے ملزم کو ایک گاؤں سے تلاش کیا دورانے تفتیش علی زین نے اطراف کیا کہ پب جی گیم میں بار بار شکست کی وجہ سے زینی دباؤں میں اضافہ ہوا ملزم نے یہ سوچ کر گولیاں چلائیں کہ گیم کی طرح سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے پنجاب پولیس نے پب جی گیم کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگانے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت سے سفارش کا فیصلہ کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پب جی گیم سے ہونے والے پرتشدد کاروائیوں کی روک تھام کے لیے اسے بند کرنا ضروری ہے اور والدین سے اپیل کی کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں ایسی منفی سرگرمیاں ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں پنجاب پولیس کی سفارش کے باوجود پب جی پر پابندی کے امکانات کم ہیں اس سے قبل دو ہزار بیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کی جانب سے جولائے میں ویڈیو گیم پب جی پر لگائی گئی پابندی کا فیصلہ کالا دم قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر بحال کرنے کا حکم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق نے یہ فیصلہ پاکستان میں پب جی گیم کو کنٹرل کرنے والی کمپنی کی درخواست پر سنایا تھا موسیقی